امیترو نمسکار آنے والے دنوں میں دیش کے دو راجیوں میں بدھان سباؤں کے چناب ہو رہے ہیں میں اپنے آپ کو سیاست سے کم سے کم چنابی سیاست سے کافی دور رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور مجھے وہ کئی بار ایسے ایسے شیر بھی یاد آ جاتے ہیں جو سیاست کو بڑی ایک عجیب وکرت روپ میں پرست کرتے ہیں مثلا ایک شیر بڑا پاپولر ہوا تھا کہ ہمارے ہاں کے سیاست کا حال مت پوچھو کہ ہمارے ہاں کے سیاست کا حال مت پوچھو گھری ہوئی ہے توائف تماشبینوں میں تو کئی بار ایسا لگتا ہے کئی بار کہ یہ جو چناب ہے چنابی بسات ہے یہ بڑی خطرناک ہے مطرو میں تھوڑا سا آپ کو عطیت اور تھوڑا سا ورطمان دونوں کے بیچ میں سے گزارنا چاہتا ہوں مجھے کچھ ایک چناب یاد ہیں کانگریس پارٹی جو دیش کی سب سے بڑی پارٹی تھی کسی وقت کندر میں بھی شروعاتی دور میں کانگریس اپنے کینڈی ریٹ کو دو ہزار رپیہ نقد اور ایک جیپ دیا کرتی تھی کہ یہ چناب کا خرچ ہے چناب اسی کے بوتے پہ لڑا جانا ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ نہیں دیں گے آپ جہاں چاہو کھاؤ جہاں چاہو پیو جہاں چاہو رات بیتاؤ لیکن چناب میں اتنا ہی پارٹی کی اور سے سیوگ ملے گا اور تب نتاؤں کے پاس بھی پیسہ زیادہ تک نتاؤں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا مطرو اس دور میں ایک ایگزامپل آپ کو یہ دیتا ہوں کہ لال بہدر شاستری کو بھی الہ بہدر جیسے اتنے بڑے سنصدی اکشیتر میں چناب لڑنے کے لیے دو ہزار رپیہ دیا گیا اور جیپ دے دی گئی شاستری جی مارا چناب تو تھمپنگ مجارٹی سے بہت بڑے بھاری بہومت سے جیتے ہی اور لوٹ کر انہوں نے بارہ سو رپیہ پارٹی کی آفیس میں جمع کرا دیا کہ یہ مجھ سے خرچ نہیں ہو پایا میں آٹھ سو میں گزارہ کر گیا تو یہ ایک دور تھا دوسرے دور کا میں چناب آپ کو اس میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کئی پر سنصدی اکشیتر اتنے زیادہ لمبے چوڑے ہوتے تھے جس چناب میں شاستری جی نے آٹھ سو رپیہ لگا کر علاہ بات جیسے بڑے سنصدی اکشیتر کا چناب جیتا تھا اسی اسی نرباچن اسی نرباچن کے سمیں لوگ سبا کی انہی چنابوں کے سمیں میں آپ کو ایک اولیک ضرور دینا چاہوں گا کہ جیسے آپ میں یہاں رہتا ہوں چندگڑ میں رہتا ہوں ایک سمیں تھا جب کرنال کا سنصدی اکشیتر کرنال امبالا کیتھل اور چندگڑ اور سولن تک فیالا ہوا ہوتا تھا اتنا بڑا ایک سنصدی اکشیتر ہوتا تھا مجھے یاد ہے کہ وہاں سے سبھدرا جوشی سنصدی نرباچن میں چنی گئی تھی اس وقت بھی یہی شرطی دو ہزار رپیہ والی اور جیپ والی سبھدرا جوشی نے یہاں پتی کی کہ جیپ دو ہزار رپیہ میں اتنا زیادہ جو لمبا چوڑا کشیتر میں ایک چکر لگاؤں تو بھی میں نہیں لگا پاؤں گی تو اس وقت چناب کے جو انشارت پر یہ ویکشک تھے اور جو پارٹی کے جو پتہ دکاری تھی انہوں نے یہ کہا کہ سوال یہ ہے کہ وہاں سڑکے کہاں ہیں جہاں آپ جیپ چلائیں گی جب سڑکے ہی نہیں ہیں سولن تک کوئی سڑک پکی جاتی ہی نہیں ہے ایسا مارگ ہی نہیں ہے جہاں جیپ چل سکے تو آپ کیا کریں گی بہن جی آپ پدیاترہ کیجئے اور جہاں تک ہو سکے سمپرک کیجئے اور باقی لوگوں کو سندیج چھوڑ دیجئے آگے سے آگے پہنچتے جائیں گے اور اس طرح سے چناب لڑے جاتے تھے ان کے چنابوں میں ایک شوچتہ ہوتی تھی رات کسی کاری کرتا کہ گھری شہرہ کرتے تھے اور اس کے بعد بھی یہ سمیں کافی ایسا چلا جس میں سادگی سے چناب لڑے گئے ہمارے دیش کے یہ ایک بڑے کرشک نیتہ بھی ہوئے ہیں چودری دیوی لال ان کا ایک سلوگن ہوتا تھا کہ ایک ووٹ ایک نوٹ وہ اپنے ووٹر سے ایک رپیہ لیتے تھے اور لوگ مزاگ کرتے تھے کہ چودری دیوی لال جی ایک رپیہ سے چناب نہیں لڑا جاتا ہوں پتہ ہے کہ آپ کی ایک ایک ریلی میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں ان کا اتر ایک ہوتا تھا کہ میں ایک رپیہ ریلی کے لیے مانگ رہا ہوں وہ ایک پرتیبت دتا اور کمیٹمنٹ کا سوال ہے وہ ایک رپیہ دے کر وہ میرے ہو جاتے ہیں اور میں ان کا ایک رپیہ لے کر سویکار کر کے میرے اوپر بوجھ جاتا ہے کہ میں ان کا کرزدار ہوں تو یہ ایک انبوتی لیکن بعد میں وہ گھرانا بھی الگ لگ روپ میں بٹا کیا بٹا کیا کہانی ہوئی یہ باتوں میں یہ میرا بشہ نہیں ہے لیکن سادگی پورا زندگی میں چنانوں کو لڑنا آسان تھا اب یہ ہے کہ اب جو یہ بہت ساری سنستائیں ہیں سوہم سے بھی سنستائیں جو اس بات کا پورا پورا حساب کتاب رکھتی ہیں اس میں ای ڈی اے بھی ہے اور بہت سارے سنستان ہیں جو پورا خاتہ تیار کرتے ہیں کہ اکثر ایک چناف کتنے میں پڑتا ہے اب بترو یہ مان کر چلا جاتا ہے کہ کوئی بھی لوگ سبا کا چناف پانچ کروڑ سے کم خرچ میں نہیں پڑتا کیانی ڈیٹ کے لیے اس کو نرواشن آیوک سے اتنا پیسہ خرچ کرنے کی عنومتی نہیں ہے نہ ہی وہ پانچ کروڑ روپیہ کہیں اپنے ریٹرنز میں درشا سکتا ہے لیکن اتنا خرچ آتا ہے یہ مان کر چلا جاتا ہے اور اس کے لیے الگ الگ سیگمنٹ میں کرا دھان ادھکاریوں سے بچتے ہوئے بچتے بچاتے ہوئے کھاتے میں نہ آتے ہوئے جس طرح سے بھی ہو سکے یہ خرچ کوئی ایسے بانٹا جائے کہ یہ حساب گتاب میں نہ آئے اور وہ خرچ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں دارو کا خرچہ گنیے بوٹوں کو خریدنے کے خرچہ گنیے یہ ایک سوابہاوی خرچ ہے جس میں ایک ریلی ہوتی ہے ایک ریلی کی ایک ٹیکنیک جو چناو کے آج کل جو منجمنٹ کرنے والے ہیں انہوں نے ایک ٹیکنیک کا ہے خاکہ بنا رکھا ہے کہ ایک ریلی میں اگر آپ ایک لاکھ لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں تو ایک لاکھ لوگوں کو بلانے والی ایک ریلی جو ہے آپ کو اسی لاکھ میں پڑے گی وہ جو مانتے ہیں کہ ایک شروطہ جو ہے اسی رپیہ کا آپ کو کم سے کم پڑتا ہے اور آپ یہ مان کر چلئے کہ اس کے لئے آپ نے لنگر کی بھی بستہ بھی کرنی ہے اس کو پانی بھی پلانا ہے اس کے لئے دری بشانی ہے اس کے لئے مائک لگانے ہیں اس کے لئے کیمرامین بھی آئیں گے میڈیا کا بندوبست بھی ہوگا یہ سارا پربندن بشد روپ سے یہ مان کر چلا جاتا ہے کہ تقنیقی طور پر کوئی بھی ایک ریلی جو ہے وہ اسی رپیہ پر شروطہ سے کم نہیں پڑتی اور اگر آپ نے لاکھوں یا کرونوں کی سنکھیا کی بات کرنی ہے تو آپ کو اس طرح کا منیجمنٹ چیو دکھانا پڑے گا جوکم بھرا سوال ہو گیا ہے عام آتمی یہ چناو اپنے بوتے پر یا اپنے چند عام دوستوں کے بوتے پر نہیں لڑ سکتا یہ بات مان کر چلئے اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ چناو میں سب لوگ چوری آتے ہیں اس میں سادو لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں سادو کا بھگوا دھاری نہیں سادو کا مطلب جو سادو سبحاف کے ہوتے ہیں جو سادگی میں بشواس رکھتے ہیں وہ لوگ بھی آتے ہیں وہ لوگ جیت جاتے ہیں لیکن ان کی وجہ کو سنشت بنانے کے لیے ان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے دل کے جو لوگ ہیں جو نیتہ لوگ ہیں وہ اس بات کا پریاس کرتے ہیں کہ اگر ہمارا سنگٹھن آگے آنا چاہتا ہے تو اس کو اتنا خرچ چاہیے اب آج کی الیکٹرونک دنیا میں جہاں سنچار مادیم بھی بہت مہنگے ہو گئے ہیں جہاں ایک میڈیا کبرج جو ہے وہ بھی بہت مہنگی پڑتی ہے ایسے ماحول میں آپ کلی راجنیتک اہدرشوں کی ستھاپنا کی بات کریں کچھ سنکلپوں کی بات کریں تو یہ باتیں ممکن نہیں ہیں یہ ہو نہیں سکتا لیکن اب یہ بھی ایک ضروری ہے کہ ہم لوگ اگر من میں ایماندار نہیں رہ سکے تو کم کم کاغذوں پہ تو ایماندار رہیں اس بات کے لیے کچھ جناوی اچار سنگٹائیں لاغو کی جاتی ہیں اور اس میں اب یہ نہیں میں کہتا کہ اس میں کون دوشی ہے کون نہیں ہے اس سیرے سے اس سیرے تک بقول دوشی انت کی اس سیرے سے اس سیرے تک سب شریک جرم ہیں کہ آدمی یا تو زمانت پر رہا ہے یا فرار اور ایسے ماحول میں آپ راجنیتک سدھانتوں کی بات کریں گے تو بڑا آٹ پٹانا لگے گا اب یہ ہے کہ میرے مطر کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر لویا نے ایک سمیہ تھا جب رام اور کرشن پر بھی پستکے لکھی تھی میرے دوسرے مطر نے اس میں اور اضافہ کیا کہ انہوں نے بہت سارے انیویشوں کو بیچ ہوا تھا لیکن اب یہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ اور یہ چیزیں اب جو ساری کی ساری چیزیں صرف سکرپٹ رائٹنگ میں بدل گئی ہیں ایک سکرپٹ چاہیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے اس میں کسی بھی آدھر سے مریادہ پرشوتم کی ضرورت نہیں ہے کسی یوگی راج کی ضرورت نہیں ہے کوئی کیتا کا سندیش اس میں پراسنگی کروپ سے کام نہیں آتا تو بیترو یہ مان کے چلئے کہ ہم لوگ یہ کیسے سنکرانتی کال سے گزر رہے ہیں جس میں ہمیں بہت سارے بیرودہ بھاسوں کو جینا ہوتا ہے بسنگت راستیوں پہ نکل کر آگے کیور بڑھنا ہوتا ہے پھر بھی نراش نہ ہوئے اور یہ یقین جانئے کہ ابھی اچھے دن بھی آئیں گے میں کسی راج ڈیتک نارے کی بات نہیں کر رہا میں صرف ایک کامنا کی بات کر رہا ہوں کہ عام آدمی کے لئے کبھی نہ کبھی اچھے دن آئیں سکون بھرے دن آئیں اور اس کا بشواس جو ہے اپنے تنتر سے اپنے آس پاس کے واتاورن سے نہ اٹھے اس بات کے ضرور کامنا کیجئے شکریہ دوستو